بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیزائن ڈراؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں منبر حسین آج کی ہماری کلاس جو ہے وہ ہے اور ڈاوپ فوٹو شاپ اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ایک شرٹ کا کلر کس طرح سے چینج کرنا ہے تو جو نئے سٹوڈنٹ ہماری ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اچھے اچھی ویڈیو وہ آسانی سے دیکھ پائیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ تصویر میں نے فری پیک سے ڈاؤنلوڈ کی ہے یہ دیکھیں یہ کافی اچھی ریزولیشن ہے اس کی اس نے جو ییلو کلر کی شرٹ پہنی ہوئی ہے وہ ہم کریں گے اس کو ریڈ کلر جا کوئی بھی کلر کر سکتے ہیں آپ تو ہم نے سب سے پہلے اس کا بیگراؤنڈ سیلیکٹ کر کے ریموب کر دینا ہے یہاں سے دیکھو میں لیئر میں آ رہا ہوں یہ لاک کے اوپر کلک کیا ہمارا لاک ختم ہو گیا اور اس کے بعد آپ نے چل جانا ہے سیلیکشن ٹول کے اندر یہ دیکھیں میں اس کے اوپر گیا اس کو میں نے سیلیکٹ کیا تو یہاں پر یہ سیلیکٹ اوبجیکٹ کی اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ماؤس لیانا ہے وایٹ ایریہ کے اوپر یہ دیکھیں آپ کا وایٹ ایریہ آٹومیٹک سیلیکٹ ہو گیا سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کا بیگراؤنڈ ریموب کرنا ہے وایٹ ایریہ ریموب کرنا ہے تو اس کے لیے ہم کریں گے control shift i یہ reverse ہماری selection ہو گئی تو آپ نے اس کو کر دینا ہے delete back کے اوپر click کریں گے پھر بھی ہو جائے گا delete کے اوپر click کریں گے پھر بھی ہو جائے گا جیسے آپ چاہیں اس کے بعد آپ نے اس کی selection ختم کر دینا ہے control d پہلے آپ نے اس کو zoom کر لینا ہے آپ نے اس کا path draw کرنا ہے اب آپ نے pen tool کو select کیا وہ کیسے کرنا ہے پی کو click کیا آپ کا pen tool select ہو گیا آپ نے اور zoom کرنا ہے تو control plus کو click کریں گے یہ دیکھیں full zoom ہو گیا آپ نے اسی طرح سے اس کی selection لینی آئے آپ نے اس کا ایک ایک ریشہ جو ہے وہ select کرنا ہے تاکہ آپ professional طریقے سے کام کر سکیں گا موسیقی یہاں پر آگئے آپ یہ دیکھیں یہاں پر آگئے آپ نے یہاں کیوں کہ ہم نے اس کا background delete کی ہوگا آپ نے control zero کرنا ہے اور یہاں تک آ جانا ہے پھر اس کو zoom کرنا ہے یہ دیکھیں پریس کرو گے تو یہ دیکھیں آپ کا hand select ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ آپ اسے ایسے اس کو move کر سکتے ہو یہ دیکھیں zoom آپ نے full رکھنا ہے جتنا zoom کرو گے آپ اتنا ہے آپ کا اچھا path draw ہوگا یہ یہاں پر اس کی دیکھیں یہ اس کی جو آرہی ہے چوڑی اس کا آپ نے اوپر سے path بنا کر یہاں سے ایک دفعہ آپ نے control کو click کرنا ہے باہر یہ دیکھیں اس path کی selection ہو گئی آپ نے یہاں سے اس کا path بنا لینا تاکہ ہمیں یہاں پر دوبارہ نہ آنا پڑے یہ دیکھیں میں نے اس کا path بنا لیا یہ اس کے ساتھ میں نے یوں ملا دیا یہ اس area کا path بن گیا آپ نے پھر control کو click کرنا ہے جو آپ کا پہلے والا path ہے اس کو آپ نے click کر کے یہ دیکھیں select ہو گئی اس کے anchor point کے اوپر click کر کے یہاں سے دوبارہ سے شروع کر دینا ہے یہ دیکھیں control zero کر لیں بے شک یہاں پر کیونکہ یہاں پر ہمیں ضرورت نہیں ہے ملکل اس کو یہ دیکھیں اور اس کے ساتھ اس کو آپ نے ملا دینا ہے ہمارا یہ اوپر بالا area select ہو گیا یہ اس کے درمیان میں بھی یہ ہاتھ کے نیچے اس کے دیکھیں یہ یہاں پر بھی شرٹ نظر آ لیے اس کا بھی آپ نے path draw کر لینا ہے یہ دیکھیں ہو گیا اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر click کر کے جس طرف بازو جا رہا ہے اسی طرح سے ہم نے اس کا path draw کر لینا ہے بلکل accurate کرنا ہے آپ اور یہاں سے بھی اب یہاں پر کیونکہ ہم نے اس کو ہم نے بلکل اس کو زوم کر کے کرنا جتنا زوم کرو گے میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں یہ آپ کا جو path ہے وہ بلکل accurate draw ہوگا ایک ایک ریشہ جو ہے آپ کا آپ نے اس کی selection لینی ہے تاکہ آپ میں جو چاہ رہا ہوں کہ آپ بلکل professional طریقے سے کام کریں اس میں جو technical چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بار نہیں بتا رہا کیونکہ میں پہلے lecture میں آپ کو یہ چیزیں بتا چکا ہوں کہ path آپ نے کس طرح سے draw کرنا ہے یہاں پر آگئے یہاں پر بھی آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں سے مرضی آپ click کریں یہاں پر آگئے یہ جہاں پر اس کی print ہے یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے اس کو accurate کر لینا ہے ملکل یہاں سے بھی ضرورت نہیں ہے اب control zero کر لیں بے شک اور اس کے ساتھ ملا دیں یہ مل گیا اور اس کے بعد اس کے جو ناکھن ہے اس کی بھی selection لینی ہے yellow یہ بھی yellow اس نے balance کیا ہوا ہے shirt کے ساتھ تو آپ جب shirt کا color change کرو گے تو اس کے ناکھن جو ہیں وہ بھی ساتھ ہی ہم change کریں گے یہ دیکھیں اس کی بھی بالکل accurate طریقے سے آپ نے selection لے جانی ہے یہ ہو گیا اس کے بعد دوسرا یہ okay ہو گیا ساری selection آگئی ہماری اب ہم نے کیا کرنا ہے control enter جب control enter کرو گے آپ کی selection ہو جائے گی تو آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے اس کو کرنا ہے copy control یہ یہ دیکھیں اوپر والی layer دیکھیں یہاں پر copy ہو گیا اب ہم نیچے والی layer کو select کریں گے ایک نئی layer یہاں پر add کریں گے یہ plus کے اوپر ہم نے click کیا یہاں پر ہماری نئی layer آگئی ہم نے یہاں پر color کرنا ہے اوپر والی layer select کریں گے select کرنے کے بعد آپ mouse اس layer کے اوپر لے کے جائیں گے اور ساتھ ہی control کو click کریں گے اور پھر آپ نے mouse کو click کرنا ہے تو یہ دیکھیں اس کی selection ہو گئی selection کرنے کے بعد ہم نیچے والی layer select کریں گے اور اس کے اندر ہم کر دیں گے art back art back بھی کر سکتے ہیں اور art delete بھی کر سکتے ہیں دونوں طرح سے آپ کا color fill ہو جائے گا یہ color fill کرنے کی shot کی ہے اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کی selection ختم کر دینا ہے ctrl ڈ کیا selection ختم ہو گئی اور اس کے بعد ہم نے اوپر والی layer select کرنی ہے اور اس جگہ پہ normal لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں پر click کرنا ہے اور ساتھ ہی یہ end والا جو ہے luminosity اس کے اوپر آپ نے click کر دینا ہے یہ light pink ہو گئے لیکن ہم اس کو red کریں گے ہم اوپر والی layer کو select کریں گے select کرنے کے بعد ہم اس کو dark کر دیں گے ctrl m کیا آپ نے آپ کے کرو کھول گئے آپ نے اس کو نیچے کی طرف لے کے آنا ہے یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں تھوڑا سا ابھی بھی red نہیں ہوا اوپر والی layer select کرنی ہے ctrl u یہ دیکھیں یہ red ہو گیا color یہ دیکھیں کتنا زبردست red ہو گیا اس کے ناخن بھی اور ساری چیزیں اس کی red ہو گئیں دیکھیں کتنا اچھا طریقہ ہے اس کا color change کرنے کا یہ بلکل professional طریقہ ہے اوکے اب اس کا color آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں نیچے والا color میں change کرتا ہوں یہاں سے جا کر swatches کے اندر سے میں اس کو کر دیتا ہوں green ٹھیک ہے اس کو آپ نے کر دینا ہے lock slash کو click کیا تو آپ پر lock ہو گیا اب اس میں art delete کرو گئے تو color یہ دیکھیں یہ کتنا زبردست لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہ ہے صحیح طریقہ color change کرنے کا اس کے بعد آپ نے ان دونوں layer کو کر دینا ہے آپ اس میں merge control e کر دینا ہے تاکہ آپ کو دوبارہ disturb نہ ہو جائے اب دیکھیں یہ اس کا یہ والا اور نیچے وہی background ہے اور اس کا اوپر والا color جو ہم نے copy کی شرٹ اس کا گلدر ہم نے کر دیا گری یہ اس وقت کرنا ہے جب آپ نے final کر لینا ہے یہ نہ ہو آپ کا client کہتا ہے کہ یا یہ تھوڑا سا light کر دیں یا ڈار کر دیں تو پھر مسئلہ ہوگا آپ نے اس کو اس وقت کرنا ہے جب آپ نے اس کا artwork move کرنا ہے یعنی printing کے لئے فائل بیج نہیں ہے اس وقت آپ اس کو آپس میں merge کر دینا ہے merge کرنے کا آپ کو طریقہ میں نے بتا دیا ہے کتنی آسانی کے ساتھ ہم نے ایک شرٹ کا color change کر دیا تو اسی طرح سے آپ نے lecture دیکھ کر آپ نے practice کرنی ہے تاکہ آپ کو tool یاد ہو جائیں تو اب آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہے تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ پہ اپنا خیار رکھئے گا خدا حافظ